ایک اللہ والے ایک مسجد میں گئے بلکل ٹروہ کیا ہے بلکل ٹروہ کیا ہے حضرت معنی عبدالحی صاحب لقشنوی رحمت اللہ علی نے فتاوہ عبدالحی میں یہ واقعہ لکھا ہے بہت بڑے بزرگ گزے ہیں حضرت معنی عبدالحی صاحب لقشنوی رحمت اللہ علی بہت بڑے بزرگ بہت بڑے فقی تھے بہت کتابیں لکھی ہیں انہوں نے فتاوے لکھے تو اس فتاوے کا نام ہے فتاوہ عبدالحائی چار جلدوں میں ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں اس میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک رات کو ایک والی صاحب مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے تو رات کو سوئے ہوئے تھے تو مسجد کے اندر سے رونے کی آواز آئی آستہ آستہ اٹھ گئے کہاں سے رونے کی آواز آتی ہے انہوں دیکھا ہے مسجد میں تو کچھ نہیں ہے تو انہوں کا باہر سے آکھ لکھیں پاسا پرتہ سو گئے تھوڑی دیر کے بعد واپس رونے کی آواز آئی اور پہلے سے زورے پھر بیٹھ گئے یہ سو نہیں ہے یہ آواز تو پھر درد دیکھا مسجد میں گھومیں کوئی نہیں باہر گئے دروازہ کھول کے دیکھا تو باہر بھی تو کوئی رونی والا نہیں بندے ہی کوئی نہیں نہ بندہ نہ بندے دی ذات چل چلیئے اس تھاں تے جتھے نہ بندہ ہوئے نہ بندے دی ذات کہندے نہیں نا چل چل یہ اس تھاں تے جتھے نہ بندہ ہوئے نہ بندے دی ذات ہوئے انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ ہی نہیں چاروں طرف انہوں نے کہا یہ کہاں سے رونے کی آواز آتی ہے بلی تو نہیں ہوں کوئی بھی نہیں پھر آکے سو گئے اس کے بعد پہلے سے زیادہ رونے کی آواز آئی تو بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا یہ جن ہے کوئی جن ہے رو رہا ہے اور انہوں نے کہا بھائی کون ہے سامنے آجا تو جن بھی ہے تو آجا سامنے کیوں روتا ہے تو آواز آئی کہ میں نہ جن ہوں نہ انسان ہوں نہ جانور ہوں اگر تو کون ہے جو رو رہی ہے تو آواز آئی میں مسجد ہوں جو رو رہی ہوں مسجد کے دروں دیوار سے کبھی اللہ والوں سے زمین بھی بات کرتی ہے کبھی اللہ والوں سے دیوار بھی بات کرتی ہے کبھی اللہ والوں سے اینٹ بھی بات کرتی ہے کبھی اللہ والوں سے پلاسٹر بھی بات کرتا ہے یہ حقیقت ہے حقیقت ہے دیوار بات کر رہی ہے میں مسجد ہوں میں میں رو رہی ہوں انہوں نے کہا تو خیر ہوئے تو کھر رن دیئے انہوں نے کہا دیکھو مجھے میرے بنانے والے بنا کر چلے گئے مجھے بھرتے نہیں ہیں نماز پڑھنے نہیں آتے میرے اندر آتے نہیں ہیں میرے کو بھرنے کا کوئی انتظام نہیں میرے کو آباد کرنے کا انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا مسجد تو بنا دی لیکن میرے کو آباد نہیں کر رہی ہے یہ نماز ہی نہیں نماز نہیں پڑھتے گاؤں والے ان کو بتا دو یا تو مسجد میں آ کر اس کو آباد کریں یا پھر میں ایسی پھٹ پڑھوں گی ایسی پھٹ پڑھوں گی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاؤں گی پھر تم لوگ جوڑنا بھی چاہو تو نہیں جوڑ سکتے پھٹ پڑھوں گی اللہ کیا شکایت کروں گی تو نہ کہا کہ بات یہاں سے چلی تھی کہ اب ہم لوگ مسجدیں تو پکی بناتے ہیں ملینز آف کون خرش کرتے ہیں اچھے کارپٹ ہو اچھے پنکے ہو اچھے سینڈلیز ہو اچھا عضو خانہ ہو اچھی ٹائلٹ ہو سب کچھ اچھا ہو لیکن من اپنا پورا نہ پاپی ہے نماز ہی نہیں بنتے مسجد اپنے بنانے والوں کو روتی ہے تم کیوں نہیں آتے بھئی کیوں مرتے نہیں ہو مجھے کون بھرے گا ہندو تو نہیں بھرے گا مسلمانوں کے مسجد ہیں ہندو تو نہیں بھرے گا سیخ تو نہیں بھرے گا عیسائی نہیں بھریں گے یہودی نہیں بھریں گے مسلمانوں نے بھرنا اور مسلمان بھرنے کے لئے تیار نہیں ہے how sad it is کتنا کتنے افصول کی بات ہے کہ مسجد مسلمانوں نے بنائی اور بھرتے نہیں آس پاس گر ہیں موسیقی